اسلام علیکم ایبریون آج کا یہ ویڈیو میں نے کسی کے لیے نہیں بنایا ہے آج کا یہ ویڈیو میں نے خود کے لیے بنایا ہے میں خود کوئی موٹیویٹ کرنا جاتی ہوں کیا پتہ کوئی مجھے سے ہوں جو تکلیف میں ہوں اور یہ سن کر انہی سپون مل جائے تمہارا رب جانتا ہے تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اب اس کی ایک لیمٹ پوری ہو چکی ہے اب سبر کرنا مشکل ہو رہا ہے اب حالات آپ کو اندر ہی اندر مار رہی ہیں ذہنی مریض بنا رہی ہیں آپ ڈر رہے ہیں گھبرا رہے ہیں زندگی بد سے بدتہ ہو رہی ہے جتنا سبر کر رہے ہو اتنی ہی دن پر دن زندگی مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے دعائیں مانگتے مانگتے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے دل بار بار ایک ہی دعا پر اٹکا ہوا ہے ہاتھ اٹھا دیں ہی لبوں پر ایک ہی سوال ہی فریاد ہے ہاتھ اٹھاتے ہی لبوں پر ایک ہی سوال کی فریاد ہے تمہاری بے سکونی میں گزرنے والی راتیں یہ محفل میں لوگوں کے سامنے مسکرانے والے لب اور اندر ہی اندر رونے والا دل اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اسے تو اپنی بنائی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی خبر ہے سمندر کی گہرائی میں جی رہی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو ٹائم ٹو ٹائم رزق پہنچانے والا ذات ٹائم ٹو ٹائم رزق پہنچانے والی ذات کو تمہاری خبر نہیں ہوگی کیا جس رب نے ایک چھوٹی سی تتلی کے کیڑے سے گزار کر اسے جسم کو الگ الگ کلر سے اتنا خوبصورت بنایا ہے وہ رب آپ کی زندگی کی بے رنگی کو اتنے آزمائشوں کے بعد دھور کر کے آپ کو ایک کلر فور لائف عدا کرے گا دیکھنا انشاءاللہ آپ رو کر شکر عدا کرو گے یقین کیجئے اللہ تعالی بہت رحیم ہے اور رحم وہ انصاف کرتا ہے اور رحم فرماتا ہے اپنے بندوں پر اب ایسا لگ رہا ہوگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو اس کی پیچھے ایسی ایسی حکمتیں چھپی ہیں آپ کی میری کسی کی طاقت نہیں سمجھنے کی ہمیں صرف اپنے اللہ تعالی پر یقین رکھنا ہے کامل یقین بے شک اللہ تعالی مومن کے لیے ویسے ہی ہے جیسے وہ اس کے اپنے دل میں جانتا ہے بے شک اللہ تعالی مومن کے لیے ویسا ہی ہے جیسے وہ اس کو اپنے دل میں جانتا ہے بس اپنے اللہ سے دن رات مانگتے رہو سبر توقل کے ساتھ بار بار ہاتھ اٹھاتے رہو بہت جلدی قبولیت کی کھڑکی کھل جائے گی ایسے ایسی جگہ سے اسباب بنیں گے کہ آپ سوچو گے یہ تو ممکن تھا ہی نہیں لیکن یہ ہو گیا اللہ دیکھتا ہے آپ سجدے میں تڑپ رہے ہو وہ دیکھتا ہے آپ دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ جانتا ہے آپ سبر کرتے کرتے تھک گئے ہو بس سبر رکھو اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا بہترین ہے وہ سفر جو اللہ کی رضا کیلئے کیا گیا ہو اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا اسمان کی طرف موں کرنا تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کی پاس ہوتی ہے اللہ بس وہ چیز سنہیں دیتا ہے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے اور اپنے خریب کرنا چاہتا ہے پتہ ہے وہ کیا ہے دوسروں کی تکلیف کا حساس دعا کی توفیق دعاوں کا جواب نہ ملنے کے بعد یہ خین اور سبر یہ بہت خاص چیزیں ہیں اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت خوش نصیب ہو اور اللہ کی پسندیدہ ہو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب بھی دنیا پریشان کرے تو اللہ فرماتا ہے کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے توقل کرنے والے اسی پر توقل کیا کرتے ہیں جان دے ہو تم خاص کیوں ہو کیونکہ اپنی بے حساب بندوں میں اللہ نے آپ کو چنا ہے آپ کو ازمائش میں ڈالا دعا کی توفیق دی اور کیونکہ آپ ہر بار سبر کر لیتے ہو شکوے شکایتیں نہیں کرتے خود کو بدل رہے ہو آپ کی تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں آپ کی تنہائی میں اللہ سے باتیں ہوتی ہیں آپ کو امید صرف اللہ سے ہے اس حالت میں بھی جب کچھ بھی آپ کی حق میں نظر نہیں آتا کیونکہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور جن کو وہ چن لیتا ہے اس کو خاص کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے اللہ پر یقین اور توقل کرنے والوں کیلئے تو ایسے کرشمیں ہوتی ہیں اللہ نے حضرت دعود علیہ السلام کیلئے لوہے کو موم کی درہا نرم کر دیا حضرت زکریہ کو بچپن میں اولاد کی نعمت سے نوازا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چالیس دن تک آگ میں صحیح سلامت رکھا حضرت آدم علیہ السلام بغیر محباب کی پیدا کیے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ازمائش اور ناممکنات سے بھری تھی لیکن کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس نہیں ہوئے اور نہ لبوں پر کوئی سوال کیا یہی یقین اور توقل دیکھ کر رب کریم نے ایک سے ایک کریش میں کیے بس حمد نہیں آئینا شکوا نہیں کرنا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کہیں گے جب آپ کہیں گے کہ اللہ یہ تو اس سے بہت زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا جب کبھی بھی آپ اپنے بارے میں بے یقینی محسوس کریں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس پر پریشان ہو تو ان دعاوں کو ضرور پہنا ہز بن اللہ ونیم الوکیل ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کا ارساز ہے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کون دو منت صالمین تیری سوا کوئی معبود نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے لا حولا ولا خواتا الا باللہ اللہ کی توفیق مدد کے بغیر گناہ سے بشنے کی طاقت اور کوئی نیکی کہنے کی خوت نہیں ان دعاوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ زندگی بہت خوبصورت ہو جائیں جب اللہ دعا مانگنے کی توفیق دے تو جان لو تو جان لو کہ جب اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے تو اس کی خبولیت کا یقین رکھنا تمہاری ایمان کی شرط ہے اللہ عزماتا ہے اپنے پسند دہ بندوں کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اس کے رب سے ملوا دے یہ کہنا غلط ہے کہ جو کچھ نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کیلئے دعا کر آستانہ دکھاتا تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجتے میں مانگنی کی جاہت دالی ہے پھر کچھ تو ہے پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باغی ہے بس اپنے رب پر یقین رکھو جو آنسو تم نے سجتوں میں وہاں آئے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلاح ہوگا کچھ تو ایسا ہے جو حال کر بھی دوبارہ امید جاگ جاتی ہے سمندر کو دیکھو جہاں تک نظر جاتی ہے محسوس ہوتا ہے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا لیکن ایک حد تک وہ بھی ختم ہو جائے کرتا ہے بلکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھو تو یقین رکھو کہ یہ بھی گزر جائے گا کیونکہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے اور یاد رکھو تمہارا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تمہارا نصیب اس اللہ نے لکھا ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار گیتا ہے اس کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے اس کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں اللہ تعالی سب کی جائز زوان کو خبول فرمائے